بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نعمت قدہ فوڈز میں خوش آمدید گاجر کی بہت سی ریسپیز آپ نے سردیوں میں ٹرائی کی ہوں گی حلوہ بھی بنایا ہوگا اور دوسری ڈشز بھی بنائی ہوں گی لیکن جو ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ بہت آسان ہے جھٹ پٹ بننے والی ہے اور یہ کہ بہت مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے لو کاؤسٹ ہے گھر میں موجود چیزوں سے بن جاتی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ گاجر کا ٹکڑی حلوہ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یا اسے گاجر کی برفی بھی بولتے ہیں بہت مزے کی تیار ہوتی ہے ایک دم موں میں گھل جانے والی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو بازار سے مہنگا کھویا بھی خریدنے کی ضرورت نہیں سب کچھ میں آپ کو آج سکھاؤں گی اپنی اس چھوٹی سی ریسپی میں تو چلنجیں شروع کرتے ہیں اور بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے لی ہے تقریباً آدھا کلو گاجریں ان کو دو کر میں نے بہت اچھے سے ساف کر لیا ہے اور پھر ان کو اس طرح سے باریک قدو کش کر لیا ہے گاجروں کو دہان سے دھونا چاہئے کیونکہ اس میں کافی سارے ریت اور میٹی وغیرہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے گاجر کا جو ساری ریسپی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو جی اس طرح سے باریک قدو کش میں نے کر لیا ہے اب قدو کی کش کی ہوئی گاجروں کو میں نے ایک کڑائی میں ڈال دیا ہے اور ان میں میں نے ٹو ٹیبل سپون چینی ایڈ کر دی ہے اب ان کو صرف ابھی ہم فیلال چینی ڈال کر ہی پکائیں گے جب تک کہ گاجریں اپنا پانی خوشک نہیں کر دیتی ان کو ہم نے پکانا ہے اس سے یہ ہے کہ گاجر کا جو کچھا پانے ہیں وہ بھی دور ہو جائے گا اور ہلکی سی گاجریں گل بھی جائیں گی تو تقریباً چھے سے سات میٹھ ہی لگیں گے ان کا پانی خوشک ہونے میں تو اتنی دیر میں ہم نے ان کو میڈیم آج پہ پکانا ہے آج تیز نہیں کرنی ٹکن بند کر کے پکانا ہے تاکہ پکائی کا عمل جو ہے وہ تیز ہو جائے اس کے بعد جب گاجریں اپنا پانی خوش کر دیں تو ہم نے تقریباً آدھا کپ پانی اس میں ڈال دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے گل بھی جائیں اور ان کو سائٹ پہ رکھ دینا ہے اس کے بعد ہم نے ون اینڈ ہاپ کے جی دودھ لینا ہے دودھ میں نے فل کریم ملک لیا ہے اور میرے پاس جو ہے دو کپ ملائی گھر میں رکھی تھی وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے ملائی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں جو بھی دودھ اویلیبل ہے فل کریم ملک کھلا وہ ہم نے یوز کرنا ہے دودھ کو ہم نے ابالنا ہے اور اس کے لیے میں نے ڈھکن رکھ دیا ہے اوپر تاکہ اس کے جو بائل کا عمل ہے وہ تیز ہو جائے اور جلدی سے بائل ہو جائے تو تقریباً چار سے پانچ میٹی لگے ہیں اور دودھ میں اس طرح سے ابال آ چکے ہیں دودھ میں جب ابال آ جائیں تو میں اس میں ایڈ کر دوں گی دو ادر الائچیاں الائچی میں خوشبو کے لیے ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ آگے چل کر ہم نے اس دودھ کو پھارنا ہے اور دودھ کو پھارنے کے لیے جو بھی چیز یوز ہوتی ہے اس کی سمیل نہ رہ جائے دودھ میں اس لیے میں یہ الائچی ایڈ کر رہی ہوں تو جی یہاں آکے میں نے کر دی ہے آنچ بہت زیادہ ہلکی بہت دھیمی آنچ کر دی ہے اور ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں اس کام کو ذرا غور سے دیکھئے گا کیونکہ یہ کام اس ریسپی کی جان ہے میں نے یہاں لے لیا ہے ایک کپ پانی ایک کپ پانی میں ون ٹیبل سپون کارن فلور اور ٹو ٹیبل سپون میدہ ایڈ کریں گے میدہ وہ ہے جس سے امومن سموسے وغیرہ بنائی جاتے ہیں تو اس کو ہم نے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ ہم کیوں مکس کر رہے ہیں یہ کیوں بنا رہے ہیں یہ آپ کو آگے چل کر پتا چل جائے گا تو چلتے ہیں چولے کی طرف دودھ جو بوائل ہو رہا ہے اس میں ہم نے یہ مکسچر ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اُبلتے ہوئے دودھ میں یہ سارا مکسچر ڈال دیا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ کارن فلور اور میدے کے جو ہیں لمس نہ بان جائیں گھکلیاں غیرہ نہ بان جائیں تو اس کو ہم نے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ جو مکسچر ہم نے ایڈ کیا ہے تو اس کے وجہ سے ریسپی جو ہے ہماری وہ بہت جلدی بن جائے گی اور بہت جلدی دودھ جو ہے وہ پھٹنا بھی آگے چل کے شروع ہو جائے گا تو دودھ کو پھارنے کے لیے میں نے سرکہ لیا ہے اور یہ تقریباً چار ٹیبل سپون میں ایڈ کروں گی کٹھے نہیں ڈالوں گی پہلے اے ون ٹیبل سپون ڈال کر تقریباً تین سے چار منٹ اس کی پکائی کروں گی جب ہلکا سا دودھ پھٹ جائے تو پھر دوسرا جو ہے چمچ میں ڈالوں گی پھر اس کے بعد پکائی ہوگی اس کی ایک سے دو منٹ پھر اس کے بعد تیسرا چمچ ڈالوں گی پھر پکائی ہوگی اور پھر چوتھا چمچ ایڈ کروں گی یعنی یہ کہ آپ نے کٹھا نہیں ایڈ کر دینا وقت پہ وقت پہ سے کرنا ہے تاکہ دودھ ایک پروسس کے تحت آہستہ آہستہ سے پھٹے اور اس طور پر میری چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گیا بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے دودھ مکمل طور پر پھٹ چکا ہے اور یہ دیکھیں اس کا پنیر جو ہے بلکل بن چکا ہے اب ہم اس کا پانی جو ہے وہ ضائع کر دیں گے اور کس طریقے سے ضائع کریں گے اس طرح سے میں نے ایک باؤل لے لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے چلنی رکھ دی ہے اس میں میں نے سارا دودھ جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے جو کہ پھٹا ہوا ہے اس سے یہ ہے کہ پانی ہوئی آرہ نیچے نکل جائے گا باؤل میں اور ہمارے پاس صرف کھویا بچا ہوا کھویا ہی رہ جائے گا جو کہ دانے دار ہے اس کو پنیر بھی بول سکتے ہیں تھوڑے دیر میں سارا پانی جو ہے وہ نیچے باؤل میں نکل جائے گا اور ہمارے پاس جو ہے بہت سالیڈ سا پنیر آ جائے گا چولے پر میں نے ایک پین رکھ دیا ہے اور اس میں ایڈ کر دوں گی میں یہ سارا پھٹا ہوا دودھ آنچ جو ہے بلکل ہلکی رکھنی ہے تاکہ اس میں جو باقی پانی بچ گیا ہے وہ بھی خوشک ہو جائے اس لیے ہم اس کو پکا رہے ہیں اور اس طرح سے سارا جو پنیر ہے ہم نے ایڈ کر دیا ہے پکانے سے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو جائے گا اور دوسرے آگے چل کر ہم نے اس میں چینی بھی ایڈ کرنی ہے تاکہ اس کا ذائقہ میٹھا سا ہو جائے کیونکہ ابھی یہ پھیکا ہے تو ساتھ ہی ہم اس میں پہلے ایڈ کر دیں گے دیسی گی کے دو چمچ دیسی گی اس لیے ایڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ جلنا نہ شروع ہو جائے اور دوسرا فلیور کیلئے ایڈ کر رہے ہیں ون کپ چینی ایڈ کر دی ہے اور اس کو ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک یہ پنیر کناروں کو چھوڑنے نہ لگ جائے اور اچھی سی خوشبو نہ آنے لگ جائے تو تقریباً پانچ سے چھ میٹ ہی لگیں گے اس کی پکائی کرنے میں اور یہ پنیر بن کر ریڈی ہو جائے گا تو پانچ سے چھ میٹ بعد دیکھیں کناروں کو چھوڑنا شروع ہو کر دیا ہے ساتھ ہی ہم نے جو گاجر تیار کر کے رکھی تھی جس کی پکائی کر کے رکھی تھی وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے گاجر کی یہ ریسپی جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں بہت مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے اور آپ یقین کریں کہ اتنے مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے کہ کھانے والے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کس بیٹری سے منگوائی ہے یہ اتنے مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے بنانے میں آپ کو کوئی بھی چیز باہر سے نہیں لانی پڑتی نہ ہی مہنگا کھویا لانا پڑتا ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز لپنگوانی پڑتی ہے جو کہ آپ کے گھر میں نہ موجود ہو اور دوسری آج کل اتنی مہنگائی ہے کہ اگر آپ بیکری آئیٹم لینے چاہے تو کوئی بھی چیز آپ کو سستے داموں نہیں ملتی بہت مہنگی ملتی ہے تو اس لئے بہتر ہے کہ جو چیز وہاں ملتی ہے وہ ہم گھر میں ہی بنا لیں اور ان چیزوں سے بنائیں جو ہمارے گھر میں ہی موجود ہوں باتوں ہی باتوں میں یہ برفی کا جو مکسچر ہے بن کے ریڈی ہو چکا ہے کیونکہ اب یہ پین کے کناروں کو چھوڑنے لگیا ہے اور تھوڑا سالیڈ بھی ہونے لگیا ہے تو ہم اب آنچ بند کر دیں گے اب اس کی پکائی کا عمل جو ہے وہ ہم نے روک دینا ہے اور ساتھ ہی اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے اس سے زیادہ ہم نے اس کو نہیں پکانا ورنہ اس کا ذائقہ جو ہے جلنے کی وجہ سے چینج ہو جائے گا کافی سارا تو جی بلکل ریڈی ہے یہ مکسچر ہمارا اور اس کی کانسسٹینسی جو ہے آپ نے اتنی ہی رکھنی ہے اتنا ہی سالیڈ ہونا چاہیے کیونکہ جب ہم اسے کسی بھی سانچے میں آگے چال کر جمائیں گے یا تھنڈا کریں گے تو یہ تھوڑی سخت ہونی چاہیے تو اس کے لیے بس اتنا ہی ہم نے اس کی پکائی کرنی ہے ساتھ ہی میں نے ایک سمال سائز کا سانچہ لے لیا ہے اور اس میں میں نے بٹر پیپر لگا دیا ہے اس کو بھی گریز کر لیا ہے اور سارا میں نے جو مکسچر ہے برفی کا وہ اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو لیول اس طریقے سے ہم نے کر لینا ہے تاکہ جب ہم اس کی کٹنگ کریں تو ایک جیسے پیسز کٹ ہوں تو دیکھیں ساتھ میں کچھ میرے پاس ڈرائی فروٹس تھے بادام ہیں وہ میں نے سپرنگل کر دی ہیں اگر نہ ہوں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں بادام ایٹ کرنے کے بعد ہم نے سپیچلا کی مدد سے اس کو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سا دبانا ہے تاکہ ڈرائی فروٹ اچھے سے اوپر ایڈجسٹ ہو جائیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو رکھ دینا ہے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے تین سے چار گھنٹے بعد دیکھیں اچھے سے برفی سیٹ ہو چکی ہے اب ہم کر لیں گے اس کی کٹنگ میرے ایک چھوڑی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کریں تاکہ سب کا فائدہ ہو اور سب نئی نئی ریسپی سیکھ سکیں تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ٹکروں میں کٹ ہو چکا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی آخر میں میں ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور دعا کیا کریں سب کے لیے ملتے ہیں کال ایک نئی ریسپی کے ساتھ دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دیکھتے رہیں نعمت قدہ پورس تھانکس وار واشنگ اللہ حافظ